مطورا کے فرہ میں کیندری بکری انسندھان کیندر میں کسان میلے کا عجم کیا گیا اس میلے میں گیارے راجیوں کے ایک ہزار سے ادھے کسانوں نے بھاگ لیا اس میلے کا مکھی آکرسر راجستان سے آیا ایک بکرا تھا اس بکرے کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑے کترت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بکرا دیش کے سب سے انت نسل کا بکرا ہے جو صرف تین ورس کی آئیو میں ہی ایک سو دس کلو سے ادھے ک وجنی ہے اس بکرے نے اس میلے میں پراثم اسثان پڑھاتے کیا اس کے ساتھ ہی یہاں چار کلو دودھ دینے والی بکری نے بھی پراثم اسثان حاصل کیا ہے اس میلے کا مکھی اوتیسیت کسانوں کی آئے کو بڑھانے کے لیے انہیں بکری پالن کے لیے پیرد کرنا تھا جس کے لیے کیندری بکری انسندھان کیندر کے سائنٹسٹ اور ادھکاریوں نے یہاں آئے کسانوں کی سمسیاں کو بھی سنا اور بکری پالن میں آ رہی سمسیاں کو بھی دور کیا کائکرم میں پہنچے اوتر پردیس کے کیبنیٹ منتری چودری مکشمی نارائن نے کہا کہ بکری پالن کسانوں کے لیے بہت لابکاری ہے اور کم کھرچے پر کسان بکری کا پالن کر سکتا ہے اور اپنی آئے کو بھی بڑھا سکتا ہے جس طرح سے پردھان منتری ناریندر موڈی نے کسانوں کی آئے کو دگنا کرنے کا وائدہ کیا تھا آج وہ ساکار ہوتا نظر آ رہا ہے وہی بکری انسندھان کیندر کے ندیسک منیش چیٹلی کا کہنا ہے کہ بکری پالن نہ صرف دودھ سے لاب پہنچاتا ہے بلکہ اس کے کئی اور فائدے بھی ہیں بکری کے دودھ کا پنیر گھی اور سابن بھی یہاں بنایا جا رہا ہے جسے نہ صرف بھارت میں بلکہ ویڈیو سو میں بھی سپلائی کرنے کا پریاس لگاتار جاری ہے بکری اور بکری کا میٹ بھی کسانوں کی آئے میں دگنا کرنے میں سہایک ہے وہی ورشت سائنٹسٹ راج خمار نے بکری سے بنے پروڈکٹ کے وسائے میں پتاتے ہوئے کہا کہ یہ بہت لابکاری ہے بکری کا دودھ اور اس سے بنے پروڈکٹ لوگوں کو کافی پسند آ رہے ہیں اور ان کی صحت کے لیے بھی لاد دائک ہیں یہ آج سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے ہاں مصبوب خارج ہیں اس طرح کی سیمینار ہوتے ہیں آج اس سیمینار میں گیارہ راجیوں کے پرتنیدھی اور ایف پیو کے لوگ آئے ہیں ہزاروں لوگ آئے ہیں اس میں کس طرح سے بکری اور بھیڑ پا لگے ہیں فائدے مند بنایا جائے کس طرح ان کی امدنی بڑھ سکتی ہے کس طرح ان کو اچھا خان پان دے کے لئے ان کے دودھ کی قوالٹی بڑھ سکتی ہے قوانٹیٹی بڑھ سکتی ہے اس کے بارے میں یہاں ریسرچ ہوکی ہے اس کے بارے میں آج اس پہ بیچار بیمرش بھی ہوا ہے یہاں اس پہ انیک بیاکشان بھی ہوئے ہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کسان کی دو گونیت آئے کا آدھرنیا پردھان منتری جیتا جو لا رہا ہے وہ پشپالن کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا اور پشپالن میں بھی ہمارے جو چھوٹے کسان ہیں لگو سیمانت کسان ہیں انہیں بکری اور بھیڑ پال دے ہیں جتنی ادھک سے ادھک آئے ہو سکتی ہے اتنی اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتی ہے اس لیے جو انساندھان کر کے اچھی کوالٹی کی اچھی نسل کی بکری اور بھیڑوں کو لایا جائے اور ان کو اور زیادہ سے زیادہ ان کا جو اتھپاد ہے وہ اور زیادہ سے زیادہ پفیٹیویل ہو وہ اور زیادہ سے زیادہ سمیں پریزرب ہو سکے اس کے بارے میں سرکار بیاش کر رہی ہے اور میں یہ کمچتا ہوں کسان کی دو گونے آئے کرنے میں سب سے زیادہ یوگدان ہمارے لگ سیمانت اکسکوں کا تب ہی ہو سکتا ہے جب بھیڑ اور بکری پالر پوری طرح سے فائدہ مند ہو یہ نشت پروک سے سرکاریس میں سنچہ دے مدھے ہمارے یہاں پہ ہم لوگ بکری کی دو طرح سے خوج کرتے ہیں ایک تو اس کی دودھ کی شمتہ کیسے بڑھا سکتے ہیں تو ہمارے پاس کئی بکرییاں ایسی ہیں جیسے جمنا پاری اور جکرانہ جو کی ایک بکری چار چار لٹر تک بھی دودھ دیتی ہے دوسری چیز ہے ہم لوگوں کے یہاں پہ کی اس کی میٹ کی پتپادن کیسے کر سکتے ہیں تو اس کا زیادہ بھار کیسے بڑھا سکتے ہیں تو بکرے کا بھار ہمارے پاس کئی ورائیٹیز ہیں جس میں مجفر نگری شیپ کی بھی ہے جو ہم لوگ اس کو لگ بھگ ساٹھ کی جی تک ایک سال کے اندر اس کا وجہ بڑھا دیتے ہیں اور ہمارے کئی اس طرح کی نیوٹریشن کی بھی ہم نے خوج کی ہے جیسے مورنگا بیسٹ پیلٹ فیڈز ہیں اور دوسرے پیلٹ ہیں جو کمپلیٹ فیڈ ہیں جو صرف بکری کو آپ کھلائیں گے اس کے بکری کو کھلانے کے لیے پرتی دن آپ کا صرف گیارہ روپے خرچہ ہوگا اور اس کے جو دودھ کی ماترہ ہے لگ برگ دو سو ایمل تک بڑھ جاتی ہے تو آپ کا جو پیسے ہیں اور سارے ریکاور بھی ہو جاتے ہیں اور آپ کو اس کے علاوہ کسی بھی طرح کا اور کا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بکری کو بہت ساری بیماریوں سے بھی یہ بچاتے ہیں